موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے موڈرن زمانے میں عورت اور مرد کا فرق بہت کچھ مٹ گیا ہے عورتیں مردوں کا لائف اسٹائل اختیار کر رہی ہیں لڑکیاں لڑکوں کا لباس پہن رہی ہیں ان کا رکھ رکھا رہن سہن چال ڈھال سب لڑکوں کی طرح ہو رہا ہے کیا اس طرح مردوں کا لائف اسٹائل اختیار کرنا لڑکیوں کا لڑکوں کے بھیس میں رہنا جائز اور درست ہے اس سلسلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے آج کی اس گفتگو میں ہم اسی چیز کو واضح کرنے والے ہیں محترم ناظرین مہرشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام ہمارا یہ چینل کتاب سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے ہم دین کا یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے محترم ناظرین عورتیں اگر مردوں کا لائف شٹائل اختیار کرتی ہیں لڑکیاں اگر لڑکوں کا بھیز بناتی ہیں ان کی طرح رہن سہن رکھ رکھاؤ چال ڈھال بناتی ہیں تو اسلام میں یہ بات کس حد تک بری اور ناپسندیدہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثوں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا چنانچہ مسند امام احمد کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور سنن ابی دعود میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان مردوں پر لانت بھیجی ہے جو عورتوں کا بھیز بناتے ہیں اور ان عورتوں پر لانت بھیجی ہے جو مردوں کا بھیز اختیار کرتی ہیں لانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی انسان کو اپنی رحمت سے محروم اور دور کر دیتا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عورتیں جو لڑکیاں مردوں اور لڑکوں کا بھیج بناتی ہیں ان کا لائی فشکائل اختیار کرتی ہیں ان کا وہ رکھ رکھا وہ رہنسہن جو انہی کے ساتھ خاص ہے اگر اس کو اختیار کرتی ہیں تو یہ کس حد تک برا اور نا پسندیدہ ہے اسی طرح مسند امام احمد کے ایک اور حدیث ہے جو سنن ابی دعود اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لانت بھیجی جو عورت کا پہناوہ اختیار کرتا ہے اور اس عورت پر لانت بھیجی جو مرد کا پہناوہ اختیار کرتا ہے اب اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے لباس کا ذکر کیا ہے اگر عورت مرد کا لباس پہنتی ہے جو مرد کا خاص لباس ہے ایسے ہی لڑکیاں اگر لڑکوں کا خاص لباس پہنتی ہے ابی دعود کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ ایک عورت ایسی ہے جو مردوں کے جوتے پہنتی ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت بھیجی ہے جو مردوں کا بھیج بناتی ہیں ان تمام حدیثوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کبھی اجازت نہیں دی ہے کہ عورتیں مردوں کا لائف اسٹائل اختیار کریں جو ان کا خاص لائف اسٹائل ہے اگر عورتیں اور لڑکیاں ایسا کرتی ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتی ہیں اللہ تعالی نے ان پر لانت بھیجی ہے اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو اسلامی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھرا جاتی ہے موسیقا